کیوں کر ہونی چاہتے ہیں سوال یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ ہم سب عبد ہیں اللہ کے بندے ہیں یہ بیعت کیا چیز ہے بیعت کیوں کر ہونی چاہیے اور کس کی ہونی چاہیے اس کا کیا تصور ہے بات یہ ہے کہ لفظ بیعت تو بیعے سے ہی ہے احادیث کے اندر کتاب الگویو بیع و شراء خرینا اور بیچنا اور بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا تو کس کے ساتھ بیعت کرنی استلاحاً اس وعدے کو کہتے ہیں اس عہد کو کہتے ہیں جو بلوموم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اس کو بیعت کہتے ہیں اسلامی حیرت اسلامیہ کی اسطلاح میں وہ بیعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے لی اور صرف یعنی مرد صحابہ کرام سے ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی بیعت لی اور یہ بنیادی طور پر اللہ کے اس عہد کو پورا کرنے کی بیعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نظیر اور بشیر بنا کے اور اللہ کی حدود کا نفاذ کرنے والا بنا کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا اللہ کی عبدیت کے اعادے کا نام ہے اور بنیادی طور پر اس کے اندر یہی تصور ہے اور اس کو آپ بیعت خلافت کہہ لیں زمین پر خلیفت اللہ فیل ارز جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اولین مصداق خلیفت اللہ فیل ارز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کی ہاتھ پر بیعت کرنا یہ گویا بیعت خلافت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ آئے حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی گئی اور وہ بیعت خلافتی ہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا یا خلیفہ تا رسول اللہ یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے تھے اب ظاہر ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا تھا یا خلیفت خلیفت رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے خلیفے کے خلیفے اب وہ بیعت خلافت چل رہی تھی اس کے بعد یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا لقب جو تھا امیر المومنین قرار دے لیا جب کسی فورنر نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین کہا تھا تو یہ صحابہ اکرام کو یہ بات پسند آئی اور ویسے بھی خلیفتہ خلیفت رسول اللہ ذرا لمبا ہو گیا تھا اور اگر یہ یہی رہتا اسلوب تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر یہ خلیفہ کا لفظ تین دفعہ ہوتا اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر چار دفعہ ہوتا تو یہ مشکل سے مشکل تار ہوتا چلا جاتا بہرحال اس کے بعد امیر المومنین کہا جانے لگا لیکن بیعت خلافت جاری دیں وہی بیعت خلافت ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر کی گئی وہی بیعت خلافت ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر کی گئی اور وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر کی گئی اور اسی طرح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر کی گئی اس بیعت خلافت کا مفہوم اگر لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی مسلمانوں کا امیر ہوگا اجتماعی طور پر کسی بھی دور میں اور وہ ان کے سارے امور کا جو بھی ان کے امور مملکت ہیں ان کا بھی اور جو امور شرعی ہیں ان کا بھی جو ان کا نگران ہوگا اس کے ساتھ فرمانبرداری کا سمعطاعت کا ایک عہد کیا جائے گا جس کا نام بیعت ہے لہٰذا یہ ایک تو اس کا تصور ہے بیعت خلافت یہ کسی دور میں وہ خلیفہ ہو سکتا ہے کہ وہ موجود نہ ہو جبکہ 1921 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے اس وقت تک یہ عہد کسی نہ کسی صورت موجود یعنی ہم جو کہتے ہیں نا سلاتین دہلی تو سلاتین دہلی ان کو بادشاہ کیوں نہیں کہتے ہیں ان کو سلاتین کو کہتے ہیں سلاتین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پروانہ لیتے تھے سلطنت عثمانیہ سے اور سلطنت عثمانیہ کی بیعت کا دھم برتے تھے اسی خلافت عثمانیہ کے تحت چلتے تھے لہٰذا یہ کسی بھی صورت میں ہو تو ایک تو بیعت خلافت دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہمیں بیعت کا تصور بلتا ہے کہ آپ مختلف امور کی بیعت لیتے تھے الگ الگ مثلا خواتین سے بیعت جو لی خواتین کی بیعت النساء کے نام سے قرآن حکیم کے اندر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے پھر مختلف اور جو جن باتوں پر بیعت خواتین سے لی ان باتوں پر مردوں سے بیعت نہیں لی کسی مقام پر جو مردوں سے بیعت لی اور عورتوں سے بیعت لی وہ ایک جیسی تھی کسی مقام پر کسی ایک عمل پر بیعت لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس کی ایک مثال جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں تو کسی ایک بات پر بھی بیعت لی جا سکتی ہے اور اسلام کے امور سرانجام دینے کے لیے بھی بیعت لی جا سکتی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع کی جو بیعت ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی لہٰذا جب آپ اس بیعت کو یعنی اس کو کہیں گے عامال اسلام کی بیعت ہے آپ سے کہا جائے آپ جھوٹ نہ بولیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولتا آپ کہتے ہیں ادھر آو بیعت دو مجھے میں بیعت کرو کہ اندھر جھوٹ نہیں بولو لہٰذا یہ بیعت عامال اسلام ہے جس کو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اپنایا جو صوفیاء کے سلسلے ہیں انہوں نے بھی اسی بیعت عامال اسلام سے ہی دلیل پکڑی ہیں اور انہوں نے اس بیعت کو لازمی خرار دیا کہ عامال سرانجام دینے کے لیے اگر آپ کسی کے آت پر بیعت کر لیتے ہیں کہ میں آئندہ نماز پڑھوں گا میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں آئندہ چوری نہیں کروں گا تو یہ بیعت ٹھیک ہے آپ کسی اصلاح کے نظام کے ساتھ جڑ جائیں اس میں کوئی حرج نہیں کسی بھی شخص کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لے اور اسی سے بیعت عامال اسلام جو ہے اسی سے اس کے اندر جو مختلف خرافات آگئی یہ ایک الگ بات لیکن بنیادی طور پر یہ بیعت ہے اس کو آپ بیعت اصلاح کہہ سکتے ہیں اس کو آپ بیعت ارشاد بھی کہہ سکتے ہیں یعنی سیدھا رستہ دکھانے کے لیے کوئی بیعت کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بیعت کا انتظام کوئی شخص اپنے طور پر کر لے یا کوئی بھی استاد اپنے شاگردوں سے کوئی وعدہ لے لے اس کو بھی آپ نام بیعت کا دے سکتے ہیں کوئی وعدہ لے لیتا ہے اس کا نام آپ وعدہ رکھ لے اس کا کوئی اور نام رکھ لے تو جو استاد اپنے شاگردوں سے کسی ایک کام کا وعدہ لے لیتا ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ ہی تھا نا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدہ لیے بغیر واپس نہیں جائے اس کا نام بیعت میں اپنے شاگردوں سے ایک وعدہ لیا کرتا ہوں اور شاگرد میرے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس وعدے سے باز اکھا میں ان سے وعدہ لیتا ہوں عام طور پر جو اوٹ گوئنگ کلاس ہوتی ہے جنہوں نے جو فارغ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں میں ان سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ آپ میرے سے ایک وعدہ کرتا اور اس پہ میں زور دیتا ہوں کہ میں وعدہ کہہ رہا ہوں تبلیغی جماعت والا ارادہ نہیں کہہ رہا وعدہ کہہ رہا اچھا اور وعدے کی پوری اس کو اہمیت بتا کے پھر لیتا ہوں وعدہ اور وعدہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی ہر روز کم از کم ایک آیت قرآن پاک کی سوچ سمجھ کے اس کے مفہوم کو سوچ سمجھ کے اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے کم از کم ایک آیت روزانہ ضرور پڑھنی تو پوری زندگی آپ یہ پڑھیں گے میرے ساتھ وعدہ اور ساتھ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے نا تو یہ آپ وعدہ میں لے رہا ہوں میں قیامت والے دن آپ کو پکڑ دوں گا یعنی یہ میں ساتھ کہہ دیتا ہوں بچوں کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اچھا بعض بچے اتنا ڈرتے ہیں یعنی کئی کئی سال بعد مجھے بعض سٹوڈنٹ کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ میں امریکہ سے بول رہا ہوں کہ امریکہ سے بول رہی ہوں تو میں نے آپ سے وہ وعدہ کیا تھا میں اصل میں فون اس لیے کیا کہ آپ وہ وعدہ واپس لے لیں کیوں بھئی بھی وہ میرے سے ہو نہیں سکتا آپ واپس لے لیں اچھا لوگ ڈر جاتے ہیں اس طرح کے کئی فون آتے ہیں کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی وہ وعدہ واپس لے لیں اصل میں میرے سے ہو نہیں سکتا میں وہ پورا نہیں کرتا تو حقیقت بات یہ ہے تو میرے اس وعدے کی کیا حیثیت ہے میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے بندو میں کون اور میری کیا اوقات کہ قیامت والے دن میں آپ کو پکڑوں قیامت والے دن تو انبیاء رب نفسی رب نفسی پکار رہے ہوں گے اور میری کیا اوقات کہ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہوں میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہمارا وعدہ میں تو اس کی یاد دھیانی کروا رہا ہوں اس کو یاد دھیانی کا ایک انداز ہے آپ اسی کا نام بیعت رکھ لیں کہ وہ مجھے بیعت واپس کرنے آ جاتے ہیں کہ بھی واپس کر لو بھی ہم سے نہیں ہوتا یہ جو کچھ بھی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بیعت ارشاد بیعت اصلاح بیعت اعمال اسلام یا کسی بھی ایک بات پر کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ بیعت کرتا ہے یا ایک آدمی چند لوگوں سے بیعت لے لے تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثبوت ملتا ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس کے اندر خرافات نہ آئیں اور جو بیعت لینے والا ہے وہ ان کے سیاہ و سفید کا مالک نہ بن جائے تو پھر یہ بات اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو اصل بیعت ہے جس میں سے یہ ساری بیعت جس کے زیل میں آتی ہے جس کے مطاعت آتی ہے وہ وہی ہے جو پہلی بیعت میں نے ارز کیا وہ ہے بیعت خلافت اور جہاں خلافت کا نظام قائم ہوگا وہاں یہ ساری قسم کی بیعت اس بیعت کے زیل میں آئے گی پھر یہ بیعت اپنے حیثیت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی پھر یہ ساری بیعت اس خلیفت المسلمین کی امیر المومنین کی کرنی پڑے گی اور سب لوگوں کو سمعطاعت کا ایک یعنی وعدہ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ اس کا نام بیعت ہے اور جو ہم حکومتی قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی کسی بھی حکمران کی پابندی کرتے ہیں یہ بھی اصل میں ایک قسم کی بیعت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا آپ نے فرمایا کہ سمعطاعت ہر صورت میں کرنی ہے اور چاہے تمہارے اوپر کوئی نکٹا حبشی حکمران بنا دیا جائے نا پھر بھی تم نے ان کی اطاعت کرنی نکٹا حبشی سے مراد یہ ہے کہ ناپسندیدہ شخصیت ہو آپ کو پسند نہ ہو اور آپ اس کی عقل کے اوپر آپ اس کی شخصیت کے اوپر ہزار اتراز رکھتے ہوں لیکن اگر وہ بن گیا ہے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے تاکہ یہ سسٹم چل سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو یعنی جو میرے خلافہ ہوں گے وہ تو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے لیکن قربے قیامت تم ایسے حکمران دیکھو گے ایسے پیشوا دیکھو گے جن کے اندر چند نیکیاں بھی ہوں گی اور بہت سارے گناہ کے کام ان میں تم دیکھو گے وہاں آکی کتنا مسئلہ بنتا ہے کہ گناہ کے کام میں ظاہر ہے فرشتہ کہاں سے آتا ہے گناہ کے کام بھی ان کے اندر ہیں موجود ہیں تو قربے قیامت خاص طور پر ایسے لوگ ہوں گے تو ان کے بارے میں جب یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا جب ایسے لوگ ہوں جن کے اندر گناہیاں بھی ہوں اور جن کے اندر کچھ نیکیاں بھی ہوں تو کیا ہم ان کے خلاف جہاد نہ کریں ان کے خلاف خروج کریں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں آپ انتظر ہیں نہیں وہ نہیں کرنا اس لیے نہیں کرنا لا ما سلو جب تک کہ وہ دین کا کم مزگم جو تقاضہ ہے اس پر اگر کاربند ہیں اس وقت تک آپ ان کے خلاف جہاد نہیں کریں اور دین کا کم مزگم تقاضہ کیا ہے یہ میں پہلے آپ کو درس میں حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو لیمٹس بتائی ہیں وہ فرمایا کہ پوری دنیا پر اور پورے معاشرے پر پورے ملک پر اللہ کا قانون نافذ کرنے سے لے کر نماز کی ادائیگی تک یہ درمیان میں سارا دین ہے تو لا ما سلو کا معنی یہ ہوگا کہ جب تک وہ ادنا ترین تقاضہ تقاضہ نماز اس کو وہ اپنائے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے اور نماز کو اپنانے کا کیا مطلب ہے نماز کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو فریزے کے طور پر اپناتے ہوں اور تسلیم کرتے ہوں اور اس پر ایمان رکھتے ہوں وگرنہ نماز تو ہماری بھی رہ جاتی ہے کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز قضاء ہو جاتی ہے کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ان کی نماز کبھی تین پڑھ لیں کبھی دو پڑھ لیں پھر بھی مسلمان ہیں کبھی نماز بالکل نہیں پڑھتے پھر بھی مسلمان ہیں اسی طرح جو حکمران جس کو اللہ نے بنا دیا ہے کیونکہ اسلام کا تقاضی ہے کہ معاشرے کے اندر فساد نہیں پھیلنا چاہیے کسی بھی صورت لہذا اس فساد سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کم مز کا مصول دیا ہے کہ اگر وہ ادنا ترین تقاضی کو بھی تسلیم کرتے ہوں تو آپ کے پاس خروج اور اس حکومت کے خلاف لڑنے کا کوئی جواز نہیں اور اب ہم جب اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے اس ملک کا جو دعویہ ہے وہ اسلام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ کتاب السنت اس کا سپریم اللہ ہوگا یہ اس کا دعویہ وہ عملاً ہے کے نہیں ہے یہ وہی بات ہے جو میں اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود نمازی ہیں کے نہیں ہیں ہم زکاة کی فرضیت کو ماننے کے باوجود زکاة ادا کرتے ہیں کے نہیں ہیں ہم باوجود اپنے سارے بنیادی ارکان اسلام کو تسلیم کرنے کے عملاً اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ ایک الگ بات ہے تو اپنے سارے دعویوں میں غلطی ہونے کے باوجود عملی طور پر نہ ہونے کے باوجود جب آئینی طور پر اور دعویہ کے اعتبار سے ہم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جس کا سپریم لاک کتاب السنت ہے تو ہمیں اس بارے میں کوئی شک و شبانی ہونا چاہیے کہ یہ این اسلامی مملکت ہے اور یہاں کے جتنے جو بھی حکمران آ جائے اس کے اندر ہزار خرابیاں بھی ہوں تو جب تک وہ اسلام کے ادنا تیرین تقاضوں کے اوپر کاربند ہے ہم اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایسی بات کریں یہاں آئین موجود ہے آئین کے علاوہ آئینی ادارے موجود ہیں جو اس حکومت کو اور کسی بھی حکومت کو اسلام پر قائم رکھنے کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہیں یہاں وفا کی شریع عدالت موجود ہیں اور اگر کوئی خلاف کتاب و سنت قانون ہوگا تو وفا کی شریع عدالت کے پاس یہ آثورٹی ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لئے سفارش کرے اس قانون کو خلاف اسلام قرار دے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آثورٹی ہے جہاں ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہوں میں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے خامخواہ پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور خامخواہ بیٹھ کے منصوبے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے بہت ہاری خرابیاں ہونے کے باوجود اس سسٹم کو چلتے رہنے دینے کا حکم کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا یہ بھی ایک بیعت کی قسم ہے اس کو بھی بیعت کہہ لیجئے اگرچہ ہم نے کوئی بیعت کسی کے آت پر آت رکھ کر نہیں کی لیکن قانون لہٰذا غیر قانونی کام سن لیجئے کان کھول کے جب بات کرنے لگا ہوں بہت سارے مولوی بھی ایک شبے میں مبتلا ہے غیر قانونی کام غیر شریع بھی ہوتا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ غیر شریع تو نہیں ہے البتہ قانون کے خلاف لہٰذا جتنی سمگلنگ ہو رہی ہے بڑے بڑے داڑیوں والے سمگلنگ کر رہے ہیں کہتے ہیں قانون کی خلاف رجی کر رہے ہیں ہم کوئی شریعت کی خلاف رجی تو نہیں کرنا حالانکہ قانون اور شریعت ایک ہو جاتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آ جاتا ہے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اگر سرحدی ٹیکس لگایا اشور کے نام سے کہ جو بھی امپورٹ ہوگی تو وہ امپورٹ ہوگی تو وہاں ٹیکس دیں گے سرحد کے اوپر اشور ٹین پرسنٹ آپ نے لگا کہ باہر سے کوئی مال لے کے آئے گا ٹین پرسنٹ دے گا اگر وہ ملکی باشندہ ہوگا ذمی وہ فائی پرسنٹ دے گا اگر وہ ملکی باشندہ مسلمان ہوگا تو ڈھائی پرسنٹ زکاة کی مد کے برابر برابر دے گا زکاة کی شرعہ کے برابر یہ ٹیکس تم نے فاروق رضی اللہ تعالی لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت کسی بھی وقتاً وقتاً ٹیکس بھی لگا سکتی ہے اور اس ٹیکس کی پابندی کرنا اور شریعت اس قانون کی پابندی کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضہ ہے لہٰذا جو بات غیر قانونی ہوتی ہے وہ غیر شریع بھی ہوتی ہے آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہوں اس ملک کے قانون کی پابندی کرنا بھی شریعت کا حکم ہے اس لئے آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہ کیا کیجئے کہ جناب یہاں پہ وہ ہمارے ایک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شاید فوت ہو گئے ہیں ہمارے ایک پرنسپل ہوتے تھے میں کالج میں تھا تو انہوں نے چوری بجلی لگائی بھی تھی یعنی کالج سے سٹاف روم سے بڑی موٹی موٹی تارے ان کے گھر کو جاتی تھے بجلی چوری کرتے تھے اور اسی چوری کی بجلی سے ہر چیز وہ اپنا گھر میں استعمال تو ہم نے ایک دن ویسے نیک آدمی سے نمازیں شماع سے پڑتے تھے سر پہ ٹوپی بھی رکھتے تھے اور نمازیں بڑی پابندی سے پڑتے تھے ایک دن ہم نے کہہ دیا ان کو کہ حضرت یہ آپ نے یہ بجلی لگائی بھی ہے اللہ اکبر انہوں نے باقاعدہ چونکہ وہ پرنسپل تھے اور پرنسپل جو سربراہ ادارہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ تو گنجائش ہوتی ہے نا کہ وہ تقریر زبردست کر لے اور آپ کو سننی پڑتی ہے انہوں نے جناب زبردست تقریر فرمائی اور اس کا لبے لباب یہ تھا کہ اس ملک میں بہت سارا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ملک جو ہے اسلام کی اور شریعت کی ان ساری حدود کی پابندی نہیں کر رہا لہٰذا اس ملک میں بجلی چوری کرنا جائز ہے اور میں فتوہ دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا باقاعدہ میں فتوہ دیتا ہوں بجلی چوری کیا کریں اور ہمیں کہا آپ میں سے بھی جو بجلی چوری کر سکتا ہوں اس کو کرنا چاہئے یہ فتوہ ہے بیرا انہاللہ ہے و انہاللہ چوری چوری ہے آپ دشمن ملک کے اندر بھی رہ رہے ہیں آپ کافروں کے ملک کے اندر بھی رہ رہے ہیں چوری چوری ہے جھوٹ جھوٹ ہے آپ وہاں پہ غلط سٹیٹمنٹ دے کے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ اللہ کے مجرے میں چاہے آپ کافروں کے ملک میں رہتے ہوں لہٰذا سچ بولنا صرف مسلمانوں کے ملک میں نہیں ہے وہ کافروں کے ملک میں بھی ہے اور چوری نہ کرنا ہر جگہ پہ ہے لہذا یہ سارے احکام شریعت کے یہ کسی ایک جگہ پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ہر جگہ پر عمل کرنے کے لیے ہیں لہذا جو چیز اس ملک میں خاص طور پر اور اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں بلاد اسلامی ان میں خاص طور پر اور بالعموم جہاں کہیں بھی آپ جس ملک کے بھی بشنے ظاہر آپ جس ملک کے بشنے ہیں آپ نے جا کے اس قانون کے پابندی کا حلف نہیں لیا آپ نے تو معاہدہ کیا ان کے ساتھ میں آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک آپ حلف نہیں دیتے آپ کو پاسپورٹ کون دیتا ہے کسی ملک پاسپورٹ ملتا ہی اس وقت ہے اور اس ملک کا بشندہ آپ کو قرار ہی اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ جناب میں آپ کے قانون کی پابندی کروں گا جب معاہدہ کیا ہے پھر آپ ان کے قانون کی پابندی کریں اور اگر آپ کو ان کا قانون پسند نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں وہ ملک نہ جائیں ان کے ملک اگر رہیں گے تو ان کے ملک کی پابندی کریں لہٰذا جو بات میں نے فکرہ بولا تھا جہاں سے چلکی تھی غیر قانونی بات غیر شریع بھی ہوتی ہے کیونکہ شریعت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ آپ قانون کی پابندی کریں ہاں اگر کوئی قانون اسلام کے خلاف ہو اس قانون کی پابندی نہ کریں اس لیے کہ وہ تو قانون ہے لا تاعت لمخلوق ان فی معصیت القالق اگر قانون ایسا ہے کہ جس قانون میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت ہو رہی ہے پھر آپ اس قانون کی پابندی نہیں کریں گے باقی ہر قانون کی گنجائش شریعت اسلامی کے اندر موجود ہے اور ملک پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں ٹیکس چھپانے کے لیے ہزار ہلے ہزار بہانے ہزار جھوٹ 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 ہے جھوٹ کی بنیاد پر آپ کی کاروبار آپ کی آمدنی وہ حرام ہے جو آپ نے جس پر بنیاد جھوٹ کی رکھی لہذا سمجھ لیجئے غیر قانونی کام کر کے یہ نہ سمجھیں اور لوگوں نے یہ بڑی ترتیب نکالی بھی ہے غیر قانونی تو خیر ہے غیر شریع تو نہیں ہے نا بھئی جو غیر قانونی ہوتا ہے وہ غیر شریع بھی ہوتا ہے بات آپ نے بیعت کی کی تھی تو ہر عمل کی پابندی وہ بیعت کے زمرے میں آ سکتی ہے لیکن اصل جو حقیقت ہے بیعت کی وہ بیعت خلافت ہے خلیفت المسلمین کی بیعت کرنا اور سارے امور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ رکھے ہیں وہ انفرادی ہوئی یا اجتماعی سب کی پابندی کا حلف دینا خلیفت المسلمین کے ہاتھ پر اصل بیعت یہی ہوتی ہے بیعت خلافت البتہ بیعت ارکان اسلام یا بیعت عامال اسلام اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اور کوئی بھی کسی بھی جگہ کوئی شخص کسی سے پابندی کا حلف لے سکتا ہے اور اس کو آپ بیعت کا نام دے سکتے ہیں لیکن وہ ساری ہر قسم کی بیعت بیعت خلافت کے زیل میں آئے گی واللہ وعلم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بہن ہمارے ساتھ درس کے آغاز سے جڑی ہیں اور وہ بیمار ہیں انہوں نے بطور خاص آپ سے اور حباب سے کہا ہے کہ ان کی تحتیل دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کاملہ اور آجل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ آجل عطا فرمائے کوئی اور سوال ہے تو لے لیں انتو پھر دعا کر دیتے ہیں یا رب لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانک یا رب لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانک یا رب لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خیز دنیا وعداد الاخرہ اللہم اجرنا من خیز دنیا وعداد الاخرہ اللہم اجرنا من خیز دنیا وعداد الاخرہ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرف تعیم واصلح لنا شأننا کل له لا الہ الا انتا ولا الہ غیرک یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشف مردانا ومرد المسلمین اللہم اشف مردانا ومرد المسلمین اللہم شفیہا وشفی مرضانا ومرض المسلمین اذہی بالبعث رب الناس وشفی انت الشعافی اللہم شفی انت الشعافی اللہم شفی کل مرضانا شفا کاملا عجلا اللہم شفینا کل مرضانا شفا کاملا عجلا اللہم شفی کل مرضانا شفا کاملا عجلا اللہم اشفان تشافی لا شفاء الا شفاء و کشفاء لا یغادر سقامات اللہم اصلح لنا دیننا اللذی هو عصمت امرنا و اصلح لنا دنیانا اللہتی فيها معاشنا و اصلح لنا آخرتنا اللہتی فيها معادنا و اجعل الحیات زیادتا لنا فی کل خیر و اجعل الموت راحتا لنا من کل شر اللہم اطحر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریاء و السنتنا من الكذب و اعيننا من الخیادة ف انك تعلم خائنة الاعين ما تخفر صدور اللہم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا و بین معاصیك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك و من الیقین ما تحول به علینا مصائب الدنیا و متعنا باسمعینا و بصارینا و قواتینا و آخرتنا و اجعله البارت مننا اللہم اجعل ثاننا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا اللہم لا تجعل مصیبتنا في دیننا و لا تجعل الدنیا اکبر حمنا و لا مبلغ علمنا و لا غاية رغبتنا اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا و لا يخافت فینا اللہم انك اعفو کریم تحب العفو فعفو عنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا پسند کے مطابق بنا لے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت ہی لکھتے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما اللہ جن بچے بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزتہ برو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوست فرما دے اللہ جن کی صحت تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے اللہ جن کے گھربار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے اللہ مکروزوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے اللہ قیدیوں کو قید سے رہائی نصیب فرما دے اللہ ہر قسم کی محتاجیاں دور فرما دے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی محتاجیاں دور فرما دے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خوشحالیاں عطا فرما دے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی رسوائیوں سے بچا لے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی عزتیں عطا فرما اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر ایک اٹھا فرما دے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما اللہم دفقنا لما تحب و ترضا اللہم دفقنا لما تحب و ترضا ربنا آتینا في الدنیا حسناتا وفی الاخرہ حسناتا وقین آذاب النار ربنا تقبل منا انکان تسنیور علیمتا وعلينا انکان تتواب الرخیم وصلا اللہ تعالی على خرقی محمد وعليش احمد وعليش احمد وعلينا موسیقی موسیقی